تم سڑکوں پر بازاروں میں نیک اپ کر کے چلنے لگو گی اور نظریں اٹھا اٹھا کے آنکھیں اوپر کر کر کے سر اٹھا کر چلو گی تو بیچ والی چیز کی کوئی زمداری نہیں ہے کیونکہ باڈی گارڈ ہی نہیں رہا تو بیچ والی چیز پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے آئے فاطمہ آئے زینب آئے رکیہ آئے امب گلسوم آئے عائشہ آئے سارا آئے سارا آئے حاجرہ یہ تونوں چیزیں اگر تیری اٹھ گئی باڈی گارڈ تو تجھے زارا سے نربہیا کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ باڈی گارڈ نہیں رہے تو کبھی بھی درندگی کا شکار ہو سکتی ہے چلتی بس میں تیرے ساتھ دس دس لڑکے بھیلیے بن کر تیری عزت و آب روح کو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں اور چلتی ہوئی بس سے تجھے دھکا دے سکتے ہیں کبھی بھی تیری عزت و آب روح لپ سکتی ہے کیونکہ تیرے باڈی گارڈ تیرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ نظریں نیچی کر کے تُو نہیں چل رہی ہے اور میگ اپ اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے تُو جا رہی ہے اب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے قرآن نے دونوں چیزوں کو باڈی گارڈ کی حیثیت سے پیش کر اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو تین چیزیں ہیں جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مئنے کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور چوتھی چیز جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہو اطاعت و فرما پرداری کرتی ہو سن لو عورت صرف اپنے شوہر کی اطاعت و فرما پرداری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اس میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے معاف کرنا کہ مولانا جرجیس صحابی اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس لیے اشارہ کیا ہے آئے خواتین آئے لیڈیز عورتوں تمہارا شوہر تھکا ہوا ماندہ ہوا پریشان حال بزنس کر کے مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تھکے ہوئے شوہر کا کھل کر استقبال کرے جیسی دروازے پر دروازہ کھولنے جائے تو مسکراتے ہوئے اس کا دیدار کرے یہاں ہوتا الٹا ہے عورت بچارہ آدمی دن بھر بچارہ کام کر کے آیا اور جیسی گھر میں خوزا بیوی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی پلک خراب ہو گیا بجلی کا پنکھا نہیں چلنا ہے موڈر پھو گیا ارے اللہ کی بندی یہ بات تھوڑی دیر میں بھی کہہ سکتی تھی تیرا شوہر گھر میں آیا ہے وہ تیرا شوہر ہے بجلی میکینک نہیں ہے جو بجلی سبھا لے گا آتی اب آئے اور کب سے بجلی خراب ہے اس کا موڈ خراب ہو گیا کم بخت میں تو دل بھلکہ تھکا ہوا آیا ہوں بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں میرا شوہر بارہ بجے راکھ میں گھر میں آتا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹا رہتا ہے ایک بجے گھر میں آتا ہے میری بہنوں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں سرو اگر تم گھر میں اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو بن سور کر نہیں رہتی ہو سافل لہجے میں کہہ دوں گی پرفیوم اور خوشبو لگا کر میک اپ کر کے گھر میں تم نہیں رہتی ہو تو پھر تمہیں یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر بارہ بجے گھر میں آتا ہے ایک بجے گھر میں آتا ہے وہ پوری رات بھی گھر نہیں آئے گا کیونکہ جب تم اس کے لئے بن سور کر تیار ہی نہیں ہو تو وہ اتنی جلدی آ کر کیا کرے گا تمہارے پاس بدبوس ہوں گے گا تمہارے پسینے کی اس عورت کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بارہ بجے آتا ہے دو بجے آتا ہوں تو پوری رات نہ جائے بھنگر من کے رہے گی تو کون جائے ترے پاس ہاں تمہاری شکایت اس وقت جائز ہے جب تم بند سور کر اپنے شوہر کا انتظار کرو عورت لپشٹک بھی لگا سکتی ہے آتی تھی پہلے لپشٹک اس میں خنزیر کی چربی اب ساری کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ لکھ کے دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہماری لپشٹک میں چربی خنزیر کی چربی سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہے کمپنیوں نے اس بات پرمار پیش کیا ہے اور گواہی دیئے اگر یہ کنفرم ہو کہ سور کی چربی ہے تب تو نہیں لگا سکتی ہے لیکن نہیں ہے تو لگا سکتی ہے اور شوہر کے لئے بہار نہیں بہار جاری لپشٹک لگا کہ پتہ نہیں ایسا لگتا جس کس کا کھون پی کے آ رہی اپنے گھر میں رہو آدمی زیادہ ساتھ یہی سمجھے گا نا گھر کی اپنے آدمی کا کھون پیا وہ تو پی ہو وہ تو روز پی رہی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا شوہر لپشٹک کو پسند کرتا ہے تو آپ گھر میں لپشٹک لگا سکتی ہیں کریم پاڈر لگا سکتی ہیں رنگ ظاہر ہو ایسا میک اپ آپ استعمال کر سکتی ہیں مرد کی زینت مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو خوشبو اٹھے خوشبو اٹھے یہ مرد کی زینت ہے کیا ہے رنگ ظاہر نہ ہو مثلا مرد لپشٹک نہیں لگا سکتا لیکن خوشبو خوب لگائے جتنی لگا سکتا جنت الفردوس لگائے اود لگائے کسکوری لگائے یہ لگائے خوشبو اٹھ رہی ہو مرد لگا سکتا ہے لگا کے کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے لیکن عورت کی زینت اس میک اپ میں ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو دبی ہوئی ہو خوشبو دبی ہوئی ہو اور رنگ ظاہر ہوگا لپشٹک لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا کریم پوڈر لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا یہ عورت کا میک اپ ہے لیکن عورتوں میری ماں بہنوں یہ سارے ہتیار صرف اپنے شوہر پر استعمال کر سکتی ہو کسی دوسرے غریب انسان پر نہیں وہ تو مر جائے گا بیشاہر شوہر کو مارا اس لیے کہ تمہیں یہ سارے ہتیار چلانے کی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن شوہر پر کسی اور پر نہیں فرمایا تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تم اس کی تکان دور کرو ہس کر اس کا استعمال کرو مسکرا کر اس کا جواب دو اب گھر میں آیا بچارہ تھکا ہوا دیکھا مورت کچھن میں گھسی ہوئی ہے کپڑے فکڑے ہوئے ایک پیچھا بھار جا رہا ہے ایک اوپر جا رہا ہے اور بال دکھرے پڑے ہیں کشن کی گندگی لگی ہوئی ہے ارے تجھے معلوم ہے کہ پانچ بجے میرا شوہر آفیس سے آتا تو چار بجے تک تُو نے کام کیوں نہیں سمیٹے اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں اچھی خوشبوں میں اچھے میں کیوں نہیں کیا اب سوچ رہا گھر پہ جاؤں تو اپنی بیوی سے گلے ملوں تھکا ہوا ہوں کچھ سکون حاصل کرو گھر میں گیا دیکھا یہ تو بھنگر منی بیٹھی گست میں آیا تلا اس سے تو اچھا میری آفیس والی تھی کم سے کم بنتھن کے بیٹھی تھی پھر وہ دیر سے آئے گا تمہارے گھر کیوں آئے گا دس نو بجے کیوں بیٹھے گا تمہارے پاس گھر میں آتا تم بھنگر منگے رہتی ہو تو پھر وہ آفیس والی ہی کونہ پسند کرے گا میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ وہ جائز ہے اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو اس لئے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اوٹنی کی اوپر بیٹھی ہو زچکی کے وقت بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اوٹنی پر بٹھایا جاتا تحارت کے اندر تاکہ آسانی سے دلیوری ہو جائے آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اوٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا دلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لئے تمہیں بلائے تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا اس لئے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے اگر اس کے دل کی آگ کو تُو نے نہیں بجھایا تو تیرہ شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے ادھر ادھر جا سکتا ہے اس کے خیرمن میں آگ لگ سکتی ہے وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو سلو اللہ کے نبی فرماتے اگر تم چولے پر بھی بیٹھی ہو روڈیاں پکا رہی ہو آگ جل رہی ہو روڈی جل دی ہے تو جل جانے دو اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائطہ حاصل کرے تو تم چولے کو چھوڑ کر روڈیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی اس کے ارمان کو پورا کرو گی اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی اس میں نا نو نہیں ہونا چاہیے میری ماں بہنو یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بڑھتا شوہر کی اطاعت اور فرما برداری حلحال میں ضروری ہے محمد رسول اللہ